آج ہمارا میتھ کا پی جی کلاس کا فورتھ لیکچر ہے یہ ہماری میتھ ریٹن کی بک یعنی لکھنے والی کتاب ہمارا آج کا کوسچن ہے 1. read and trace color the duck read کریں سے پڑھیں اور trace کرنا ہے پہلے اپنی فنگر کے ساتھ یہ دیکھیں ایرو کا نشان یہ ایرو کا نشان نیچے کی direction میں اشارہ کر رہا ہے کہ اس dot کے ساتھ ملانا ہے اس dot کے اوپر لکھتے ہوئے اس dot کے ساتھ ملانا ہے پھر سب سے پہلے اپنی pencil کو اپنی فنگر کے ساتھ 10 times یعنی 10 مرتبہ اس طرح سے کرنا ہے اور 7 پڑھنا ہے اس طرح one 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 اس طرح یہ عمل آپ نے 10 times کرنا ہے یعنی 10 مرتبہ one 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 اس طرح پھر 10 times کرنے کے بعد آپ نے اپنی pencil لینی ہے اور dots کے اوپر اوپر اس طرح سے لکھ دینا ہے یہاں سے اس طرح سے اس طرح آپ نے اب دیکھیں one کا مطلب ہے ایک یعنی ایک ہی چیز اب دیکھیں یہاں ڈاکھ بنی ہوئی ہے بتخ ڈاکھ کو بتخ کہتے ہیں ڈاکھ بنی ہوئی ہے اب دیکھیں کاؤنٹ کریں یہاں کتنی ڈاکھ ہیں one اور تو کوئی ڈاکھ نظر نہیں آ رہی one ڈاکھ ایک بتخ one ڈاکھ one ڈاکھ one ڈاک one ڈاک one ڈاک one ڈاک one ڈاکھ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے one ڈاک one ڈاک one ڈاک one ڈاک one ڈاک پھر آپ نے کوئی بھی کلر لے لیں میں نے ریڈ کلر لیا ہے یعنی سرخ رانگ ریڈ کلر سرخ رانگ اور اس کے اوپر پہلے آپ نے سائیڈز پہ کلر کرنا ہے سائیڈز پہ کلر پہلے اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب ہم اندر کی طرف کلر کریں تو وہ کلر باہر نہ آئے اس طرح سے پھر آپ نے سیدھا اس طرح اس طرح سے کر لینا ہے ایک ہی سائیڈ کی طرف کلر کرتے جانا ہے اگر میں ایسے کر رہی ہوں تو ایسے نہیں کرنا اگر ایسے آپ کر رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا وہ کلر خراب ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے باقی ساری ڈاک میں بھی اسی طرح کلر کرنا ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ون ڈاک ایک بطک ون کا مطلب ہوتا ہے ایک کہ ایک ہی چیز ہے جیسے میرے ہاتھ میں ایک ہی پینسل ہے یعنی ون پینسل اسی طرح ون ڈاک ون ڈاک ون ڈاک ون ڈاک ون ڈاک اور اس کو لکھنا کیسے ہے اوپر سے نیچے کی سمت میں نیچے کی ڈاریکشن میں موسیقی